وہ بہت ہی بڑیا کام کیا گیا ہے جنگلوں کی آگ بھی اس کا پرمک کارڑ ہے تیمپریچر بڑھ رہا ہے دن پر تھی دن اس کا کارڑ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر جو جنگل ہے جو جنگل کی بند سمپودہ ہے اس کا جو اگلی سمن ہوتا ہے جو آگ لگتی ہے جنگلوں میں اس کا ایک کارڑ تو یہ بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ پولیوشن جو پولیوشن موٹر سائکل اور پٹیک پریوار میں جتنے سدسے ہیں ان کی گاڑیاں ہیں اور گاہاڑیاں آتی ساتھی گاڑیوں کا جو ہے وہ یو کرتے ہیں گرمی اس تمہیں پہلے کی پورنا بہت جاگئی سمیں ہو رہی ہے نورگ نے دیکھا جاتا تھا کہ پہاڑ میں ثٹی ون ایباب ہوتا تھا جب بہت زیادہ گرمی ہم لوگوں کو لگتی تھی اور یہی کاران تھا کہ جب اتنا کم تیمپریچر یہاں پہ رہتا تھا تو جو پرواشی لوگ ہوتے تھے پریوارٹک جو ہوتا تھا پہاڑی میں آتا تھا لیکن اس بار کم سے کم پھوٹی ایباب اس سمیں ٹیمپریچر ہو گیا ہے پہاڑ کا میں بولوں گی اور اس کا کاران ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جنگلوں میں جس طرح سے جنگل جلے ہیں آگ لگی ہے یہ اس کا منتران ہو سکتا ہے ایل نینو ایفیکٹ پڑھ رہا ہے ایل نینو ایفیکٹ سے کیا ہوتا ہے ویسٹر ویڈ جو ہماری آتی ہے اس کا ایک گرم ہوا کا ایک ایک ایکسٹرا دباؤ کا مانت ہے جس کی وجہ سے یہ ایٹومیلیشن پہاڑوں تک ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے پہاڑوں میں ایٹومیلیشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہیمنیٹی پڑھ گئی ہے گرمی پڑھ گئی ہے ٹیمپریچر میں ایک اضافہ دیکھ رہا ہے اور بارش رہا ہے تھوڑا سا ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اب جب مرسے گی تو بہت زیادہ ہمیں مانسو دیکھنے کو مل سکتا ہے پہاڑ میں آگ کا تانڈب دیکھنے کو مل رکھا ہے دیو فومی میں آگ سے خاہاکار ہے خالدوانی کی بات کریں کار گودا میں بھی شن آگ لگ گئی پوڑی کے جنگلوں میں بھی لال لپٹے دیکھنے کو ملی ہے ادھم سکنگر کی بات کریں تو شورٹ سرکٹ کی وجہ سے واہن جل کر کے خاک ہو گئے تو دیکھئے لپٹوں کا کہر کس طریقے سے دیو فومی میں دیکھنے کو مل رکھا ہے اور بھی شن لپٹوں نے یہاں پر جم کر کہر برپایا ہے دیو فومی میں آگ سے خاہاکار مچا ہوا ہے لال لپٹوں نے جم کر یہاں پر تانڈب مچایا خالدوانی میں دیکھے کس طریق سے درگٹنا ہوئی ہے پوڑی کی تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھی ساتھ ادھم سکنگر میں کس طریقے زہواخن میں یاگ لگی ہے اور دیو فومی میں آگ سے خاہاکار کیے تین تصویریں پہلی تصویر کار گودام میں آگ لگی دوسری تصویر پوڑی سے جنگل میں لال لپٹوں نے جم کر کہر برپایا ہے اور وہیں تیسری تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں واہن جل کر کے سواران خاک ہو گیا ادھم سکنگر سے یہ درگٹنا سامنے آئی اور چھے مول